اسلام علیکم میں حکیم علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں علی حسن دواہنہ آج ایزمہ جس کو استھما بولتے ہیں اس پر بات کریں گے دمہ کالی خانسی اس کے بہت سے نام ہو سکتے ہیں یہ سانس کی پرابلم ہے اس کے مطلق میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں یہ کیا چیز ہے کیوں ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کو الرجی کا مسئلہ ہے آپ کا لائف سٹائل ہے پولوشن ہے جنیٹیکلی پرابلم ہے یا دیگر محولیاتی علودگی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ آپ کو ہو سکتی ہے اس کے علاج کے مطلق بھی آپ کو کافی دفعہ بتا چکے ہیں کہ اپنا لائف سٹائل بہتر کر کے آپ ایزمہ کو ختم کر سکتے ہیں یہ ایسی بیماری نہیں ہے جو کہ پرماننٹ رہتی ہے اس کا کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا یہ بلکل قابل علاج بیماری ہے اس کا علاج ممکن ہے آپ جو ایزمہ پمپ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ سب سے بڑی بیماری ہے اس نے آپ کو عادت پہ لگا لیا ہویا ہے اس کے بغیر آپ ٹھیک نہیں ہو رہے وینٹولین یوز کر رہے ہیں یا دیگر اس طرح کی عدویات جو آپ نے پرماننٹ لگا لی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے یہ مسئلہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کے ساتھ سیٹل ہو جاتا ہے اور ٹھیک نہیں ہوتا بلکل سادہ اور آسان سا نسخہ بتانے لگا ہوں نسخے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایزمہ جو ہے یہ آپ کی ایمیونٹی کو کم کر دیتا ہے جب آپ کی ایمیونٹی کم ہوگی تو ایمیونٹی کو پورا کرنے کے لیے آپ کو انٹی آکسیڈنٹ گزاؤں کی ضرورت ہوگی انٹی آکسیڈنٹ گزائیں کون سی ہیں؟ سیب ہے، ٹماتر ہے، سٹابری ہے، اسی طرح خربوزہ ہے اور سبزیاں ہیں، یہ انٹی آکسیڈنٹ ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ گوگل پر جا کے سرچ کریں کون کون سی خوراک انٹی آکسیڈنٹ ہے ایزمہ کے مریض وہ گزائیں زیادہ کھائیں جو کہ انٹی آکسیڈنٹ ہیں ایمیونٹی کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دیگر کافی زیادہ بیماریاں لگ جاتی ہیں بار بار نزلہ، زکام، خانسی ہوگی، بخار ہوگا، نمونیاں ہوگا دیگر بہت سارے مسائل آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے اب نسخہ نوٹ کر لیں، بلکل آسان اور چھوٹا سا ہے آدھی چمچ آپ نے دارچینی پیس لینی ہے اور اس میں ایک چمچ شہد ملا لینا ہے اگر شہد میسر نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ آدھی چمچی آپ گڑ پیس کر ڈال لیں یا شکر ڈال لیں وہ بھی بہترین ہے شکر اچھی قسم کی ہونی چاہیے تو آدھی چمچ دارچینی کی، ایک چمچ شہد کا اگر مل جائے شہد نہ ملے تو پھر آدھی چمچ آپ نے گڑ پیس کر وہ اس میں ڈال لیں یہ آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے یہ استعمال کرنا ہے روزانہ ایک مرتبہ اس کے ساتھ کچھی گری ناریل کچھی گری جو ہوتی ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے ایک ہوتی ہے وہ خوشک ہو جاتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی جو کچھی گری ہوتی ہے جس میں ابھی رس موجود ہوتا ہے وہ آپ روزانہ پچاس گرام استعمال کر سکتے ہیں یہ چبا چبا کر یہ کھائیں اور ساتھ میں دارچینی شہد یا پھر دارچینی اور گڑ یہ استعمال کریں دارچینی کا پی ایچ لیول زیادہ ہے الکلائن ہے آپ کے خون کے لیے بھی بہت مفید ہے جسم سے بادی کو ختم کرے گی خون کی صفائی کرے گی اور انشاءاللہ ایزما کا مسئلہ بھی آپ یہ پرمنٹ اگر استعمال کرتے ہیں ڈیڑھ دو ماہ تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان